کرونا سنکرمان کے چلتے اترا خند کو تین زونز میں باٹا گیا ہے دہرادون، ہاریدوار اور نینی تال کو ریڈ زون میں رکھا گیا سب سے زیادہ معاملے بھی یہی سہی تھے علمولہ ادھم سنگنگر کو اورنج زون میں رکھا گیا ہے چمولی، پاڑی، ردر پریاغ گرین زون میں رکھے گیا ہے پیتھورا گھر، پاگیشو اور چمپاوت کو بھی گرین زون میں رکھا گیا ہے تو کل میں لاکر آٹھ ایسے زلے ہیں جنہیں گرین زون میں رکھا گیا ہے جہاں سے کوئی معاملے نہیں ہیں یا پھر معاملہ تھا بھی کوئی ایک آدھ تو وہاں سے کوئی معاملہ دوبارہ واپس نہیں آیا لیکن چونکہ جو میدانی علاقے کے شہر ہیں مہانگر ہیں دیرادون کی بات کی جائے، ہریدوار کی بات کی جائے ہلدوانی کی بات کی جائے، انہیں ریڈ زون میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ ادھم سنگنگر کچھ اور ایسے زلے انہیں اورنج زون میں رکھا گیا کرونا سنگرمن کے چلتے اترہ خند کو تین زون میں باتا گیا ہے اور اب تین مائی کے پاس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آٹھ زلوں میں بہت سے کام کاج شروع کیے جا سکتے ہیں کہ ان سرکار کی گائیڈ لائنز بھی کچھ اسی پرکار ہے اورنج زون جس میں کی کئی زلیں ہیں ان میں بھی کام ہوں کی سورب بھاتیا ہمارے سمفادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ پول لائن پر سورب تین زونز میں بات دیا گیا ہے تین مائی کے بعد کی صورتحال کیا ہونی ہے ذرا اس پر پرکاش جالیں دیکھیں جس طریقے سے اتراخنڈ میں لگاتار جو بات کہی جاتی دی کہ ریڈ جون میں رہا ہے تو پہلے شروعاتی دور میں چار جنپت جو تھے وہ ریڈ جون میں تھے جس میں دیرادون، ادن سنگھ نگر، نینی تال اور حریدوار جنپت تھے لیکن اب جو ہے جو نئی سوچی جاری ہوئی اس میں دیرادون، ریڈ جون میں ہے اس کے ساتھ ہی نینی تال اور حریدوار جو ہے وہ اورنج جون میں اس کے علاوہ جو درس جلے ہیں وہ سبی کے سبی گرین جون میں ہے اور آج یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ جو دیرادون ہے اس میں بھی کیونکہ سنگھر من کے معاملے سامنے نہیں آئے ہیں تو لہٰذا یہ بھی جو ہے اورنج جون میں چلا جا سکتا ہے حالانکہ جو ہے ٹی ایم کی طرف سے کوئی عدی کاری ابھی جو نہیں ہوئی لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ہاں کیونکہ جو سنگھر من کے معاملے تھے وہ سامنے نہیں آئے تو لہٰذا آج جو ہے دیرادون بھی اورنج جون میں جا سکتا ہے جی جی کم سے کم چودہ دن کا وقت ہے چاہیے سورہ باٹیا دیرادون میں کیا پچھلے دس دنوں میں کوئی کیس کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا دیکھیں دیرادون کے اگر جو ہے بات کی جائے پٹیکلڈ تو دیرادون میں کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا ہاں باہر کے جیسے جو ہے ہلزوانی کا معاملہ سامنے آیا تھا جس میں جو ہے مہلا کی موت ہوئی تھی لیکن جو ایک معاملہ اور آیا تھا وہ بھی باہر کے رہنے والے تھے لہذا پرشاہ سن نے انس کو باہر کے ٹیم میں جوڑا ہے کیونکہ دس سے زیادہ معاملے ابھی تک ایسے نہیں آئے دس دنوں میں تو ڈی ایم کے طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیرادون جو ہے اورنج جون میں جا سکتا ہے حالانکہ ابھی شکریہ سورب ہٹیہ اس پوری جوانکاری کے لیے آپ کا